مواشی میدان سے اچھی خبر آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالرز کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی خرص پروگرام کے مدت سنتیس ماہ ہوگی ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی پہلی خیز تیس سفتمبر تک مل جائے گی آئی ایم ایف انگزیکیٹیو بورٹ کا علامیہ بھی جاری پاکستان نے مواشی استحقام کے لیے سٹینڈ وائی پروگرام کے تحت پالیسیز پر عمل درامت کیا پاکستان کی جی ڈی پی دوہزار چوبیس میں دو آشاریہ چار فیصد پر واپس آئی نئے خرص پروگرام کے تحت پاکستان کو پولیسی سازی کی ساکھ کو بحال کرنا ہوگا اس لحاب کی باعث پاکستانی معیشرت درست سنت میں جا رہی ہے آئی ایم ایف بورڈ اسلاس کے بعد ایم ڈی آئی ایم ایف کا کہنا تھا پاکستانی حکومت اور عمام کو مبارک بات دیتے ہیں کہا کہ پاکستان کی حکومت امیروں سے ٹیکٹ لے کر غریبوں کی مدد کر رہی ہے معیشت کی گروت مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آج منظور ہو گیا ہے پاکستان کے لیے تو اب ہمیں مل کر منت کرنی ہیں دن رات منت کرنی ہیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں ایک سمت میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس میں مزید ہم اس میں پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے عام آدمی کی بہتری کے لیے انشاءاللہ ہم جو قومی وسائل ہیں اس کو ہم جنریٹ کریں گے مزید آزم شہباز شریف کا آئی ایم ایف پیکش کی منظوری پر اظہار اتمنان کہا معاشری اسلاحات کے نفاظ تیزی سے جاری ہے سرمایہ کاری میں اضافہ معاشری ٹیم کے محنت کا مو بولتا ثبوت ہے انشاءاللہ یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا مزید آزم نے آئی ایم ایف پیکش معاملت پر سعودی عرب چین اور متحدہ عرب امارات کا شکریہ بھی ادا کیا مزید آزم شہباز شریف کی صادر ورڈ بینک آجے بھنگا تھے ملاقات مزید آزم نے ملاقات کو اچھا قرار دیا آجے بھنگا کے کہنا ہے کہ مزید آزم نے عوام کے لیے اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا پاکستان کے ساتھ شراکداری پر فوکس کر رہے ہیں ہم ملکی ترقی کے پارٹنرز ہیں آئی ایم ایف کا آخری پروگرام بنانے کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات کرنا ہوں گی پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام اگلے تین سال کا ہے پروگرام کا مقصد میکرو اکنومک استحکام حاصل کرنا ہے بفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ کی منظوری معجودہ حکومت کی پالیسیز کی توسیق ہے ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی ہے مہنگائی میں کمی کا عام آدمی پر اثر آنا شروع ہو گیا ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کی معاشی ترقی میں بہتری اور مہنگائی میں مزید کمی کی پیش گئی پاکستان کی اختصاری کارکردگی کے حوالے سے آؤٹلک ریپورٹ جاری مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں معاشی ترقی کی شرعہ دو آشاریہ چار پیسے تک جانے کا امکان جی ڈی پی کی شرعہ دو آشاریہ آٹھ پیسے تک جا سکتی ہے مہنگائی کی شرعہ تیس آشاریہ دو پیسے سے کم ہو کر تئیس آشاریہ چار پیسے پر آ چکی ہے مق مدد کی تفری زی sides آتھ رہا ہوں جو سکتی ہے ہم اس کے لئے ق spaghetti اور ش sectول کے لئے ons ضرگیり پلیسی بھی اس ڈالی فرشان میں بھی ہی روی کیا ہوا جا وقتی کو سکتے ہیں چیزوں کتے ہیں پلیسینوں سے پلیسینوں سے بلائے روڑھوں گیا تو اتھاب کرتے ہیں اور پلیسینوں سے پلیسیوں سے مت بانت کرتے ہیں وزیر آزم کی فلسینی صدر سے ملاقات اسرائیلی حملوں میں بے گناہ فلسینیوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار شہواز شریف نے کہا پاکستانی عوام کے دل فلسینی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں آزاد فلسین کے قیام تر خطے میں عام قائم نہیں ہو سکتا غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیلی انقلائی یقینی بنایا جائے آدمی برادری بدتنین بروریت اور مزالی پر اسرائیل کے خلاف ایکشن لے محمود عباس نے کہا پاکستان نے ہمیشہ فلسینی بھائیوں کی مدد اور حمایت کی ہے آدمی برادری کے سامنے فلسین کے لیے پاکستان نے ہمیشہ آواز اٹھائی وزیر آزم شہباز شریف سیکرپری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹریس سے بھی ملے اسرائیل کو اس کے جنرائیل پر جواب دے ہونا پڑے گا وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں کہ کشمیر سے متعلق سلامتی کانسل کی خراردادوں پر عمل درامت ہونا چاہیے کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے سے خطے قیام کو خطرہ درپیش ہے یوکرین جنگ کے پھیلاو کو روکنا چاہیے طاقت کے غیر خانونی استعمال کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے وزیر آزم کا سلامتی کانسل مباہی سے عمد کے لیے قیادت سے خطا لبنان میں اسرائیلی حملوں پر سلامتی کانسل کا اجلاس سیکیٹری جنرل نے کہا لبنان میں مکمل جنگ کو ہر صورت روکنا ہوگا لبنان پر جنگ تباہی کا باعث بنے گی اسرائیل مندوق کا کہنا تھے اسرائیل لبنان پر اندیشتر گردوں کو نشانہ بنا رہا ہے لبنان میں سفارت کاری کو ترچیح دی جائے گی ایرانی نمائدے نے کہا کہ اسرائیل تمام ریڈ لائنز کراس کر چکا ہے لبنان پر مکمل جنگ ہوئی تو ایران لا تعلق نہیں رہ سکتا چیف جاسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جاسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا ذرائع کے مطابق چیف جاسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خط کے مدرشات سامنے نہیں آئے جاسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کے اطلاعات میں شرکت سے انکار کیا تھا اور خط لکر صدارتی آرڈیننس بر تحفظات کا اظہار کیا تھا پیشل سیٹس کے حوالے سے ایک عدالتی فیصلہ ہے جس کی ایک لمبی ہسٹری ہے تیرا رکنی بینچ بیٹھا اور اس میں سے آٹھ ارکان نے ایک فیصلہ دیا وہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں اس قدر پیچیدہ کر دیا گیا ہے اس قدر الجا دیا گیا ہے کہ اس کی کسی گتھی کو سلجانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے اگر ہم آئین سے متصادم کوئی چیز کرتے ہیں تو ایک فورم موجود ہے عدلیہ ٹھیک کر دیتی ہے عدلیہ اگر یہ وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک کرے گا جسٹس بنصور علی شاہ کو فیصلہ امید کی سطح پر نہ گسیٹیں انفان سے دیکھی گا بانی پی ٹی آئی کو مشورہ مخصوص نشیستوں پر عدالتی فیصلے سے معاملہ مزید پہچیدہ ہو گیا ہے فیصلے سے ایسی چیزیں ہوئیں جو انہونی ہیں فیصلے میں الیکشن ایک کو بار بار توڑا گیا عدلیہ کس قانون کے تحت کہہ رہی ہے کہ فلان پارٹی میں چلے جاؤ کوئی فیصلہ آئین سے متصادم ہو تو کون ٹھیک کرے گا نون لیگی سینیٹر نے سوال اٹھا دیا کہا ہم اپنی حدود میں رہنا چاہتے ہیں ہمیں حدود میں رہنے دیں آئین اور قانون پارلیمیٹ بناتے ہیں عدلیہ نہیں تیرے کے انصاف کو مخصوص نشیستیں ملیں گی یا نہیں آج حتمی پیصلے کا امکان سپرین کورٹ کے پیصلے پر غور کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن میں الیکشن کمیشن کے ممبران حکام اور قانونی ماہرین شرکت کریں گے اجلاس میں الیکشن کمیشن اب تک سات اجلاسوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے بجلی سارپین کے لیے اچھی خبر اکٹوبر میں بجلی کی اقینطوں میں ستاون پیسے پی یونٹ کمی کا امکان سی پی پی اے کی ترخواست پر نیپرا آثورٹی آج سماعت کرے گی سی سی پی اے نے اگست کے فیول پرائس ایڈجسمنٹ قیمت میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی درخواست دے رکھی ہے پاکستان سٹوک ایک سٹینج میں کاروبار کے آغاز پر تیزی انڈیکس میں چار سو چھاسٹھ پوائنٹس کا اضافہ کیسی ہنڈر انڈیکس بیاسی ہزار سات سو چودہ پر ٹریٹ کر رہا ہے ادھر انٹر بینک میں امریکی ڈالر پینتیس پیسے سستہ دو سو ستتر آشاریہ آٹھ پانچ روپے سے کم ہو کر دو سو ستتر روپے پانچ سی پھر پیسے کا ہو گیا انجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو مو توڑ جواب ملے گا جو وزیرعالہ خود کسی دوسرے صوبے میں حملہ آور ہو لشکر لے کر آ جائے وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے اپنے صوبے میں اس کی طرف دیکھ لو پہلے تمہارے لوگ صوبے کے بھوک اور بیماری سے مرے ادھر توجہ کرو جو زومائنی جملے یہ بولتے ہیں کیا کوئی خاتون اس کو انڈوس کرتی پوری توجہ گہراو اور جلاو پہ رکھنا اور اپنے فرائض کو ادا کرنا نہ کر سکنا اس سے بڑی مجرمانہ غفلت ہو ہی نہیں سکتا آج یہاں جلسہ ہے کل وہاں جلسہ ہے پرسوں وہاں جلسہ ہے تو جلسے کرتے روگے تو کام کس پر کروگے پنجاب کی عدود میں قانون توڑو گے تو موت توڑ جواب دیں گے لاہور میں اسلحہ لہرانی باروں کے خلاف ایکشن ہوگا مریم نواز کی علی امین گنڈا پور کو وارننگ وزیراعلا پنجاب نے کہا پنجاب پر لشکر کشی کی بجائے اپنے صوبے پر توجہ دو ہر وقت جلسے کروگے تو کام کب کروگے بھڑ کے مانا آسان اور کام کرنا مشکل ہے بحث ہو رہی ہے کون انچی آواز میں گالی دیتا ہے سیاسی انتشار ہمارے لیے نئی بات نہیں جس ہسپتال میں جاتی ہوں خیبر پختونخواہ کے مریض ملتے ہیں ہم نے بجلے بلز پر ریلیف دیا تو لوگوں کو مرچے لگ گئیں کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں مولانا فضل رحمان نے واضح کر دیا مدت ملاتمت پر توسیر مفادات کی بنیاد پر نہیں ضرورت پر ہونی چاہیے چاہتے ہیں کہ مفادات سے بالتر ہو کر وسیطر قومی مفاد میں ترمیم ہو سروراج ایگوائی نے اسلامباد میں صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے صرف سپورٹ کرنے کا کہا ہے انتخابات نے اداروں کا کردار مل کر ملک کو متحد رکھنے کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا خیبر بکتونخہ کے وزیر خوراک زاہر شاہ طورو نے مفاہی وزیر امیر مقام کو پچاس ملین روپے ہرجانی کا نوٹس پھیج دیا نوٹس میں کہا کہ امیر مقام نے تین اگز کو پشاون میں کانفرنس کے دوران بے منیاد الزامات لگائے جسے وزیر خوراک زاہر شاہ طورو کی ساکھ کو نقصان پہنچا امیر مقام نے چودہ روز میں بوافی نہ مانگی تو قانونی چارہ جوئی کریں گے